خومی رازدھانی دہلی میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے جس کے پیش نظر اختتام ہفتے پر پچپن گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے دہلی میں ویکنڈ کرفیو جمعہ کی رات دس بجے سے نافذ ہو گیا جو پیر کی صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا اس دوران لوگوں کو بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی جا سکت نہیں ہے تاہم ضروری کاموں کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے ضروری اور ہنگامی خدمات پر معمور افسران اور ملازمین کو ویکنڈ کرفیو کے دوران اپنی درست شناخت ظاہر کرنے پر کرفیو سے مشتنا رکھا جائے گا مرکزی حکومت اس کے ماتہ دفاتر اور عوامی شعبے کے اداروں کے افسران بھی اپنے شناختی کارڈ ظاہر کرنے کے بعد سفر کر سکیں گے دہلی میں دیگر ممالک کے سفارتکاروں کے دفاتر میں خدمات انجام دینے والے افسران اور ملازمین کو بھی کرفیو سے اشتنا حاصل ہوگا سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور دہلی کی تمام عدالتوں کے ملازمین کے ساتھ وکلا اپنی درست شناخت یا عدالتی انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ اجازت نامہ ظاہر کر کے گھر سے نکل سکیں گے کرونا وائرس کے ٹیسٹ یا ٹیکہ کاری کے مقصد سے نکلنے والے افراد کو شناختی کارڈ ظاہر کرنے کے بعد جانے کی جازت ہوگی شناختی کارڈ اور ڈاکٹر کے نسخے کی بنیاد پر تیماردار کے ساتھ حاملہ خواتین اور دیگر مریضوں کو ساتھ ہیلت سرویس کے لیے سپر کرنے کی جازت ہوگی تمام طبی اہلکار مثلا ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاپ، پرامیڈکس اور اسپتال کی دیگر خدمات جیسے کہ تشخیصی مراکس، لیبس، کلینک اور فارمسی، فارمسٹیکل کمپنیاں، میڈیکل آکسیجن سپلائی کرنے والے عملے کو شناختی کارڈ ظاہر کرنے پر جانے کی جازت ہوگی ہوایی اڈو، ریلویس ٹیشنوں، بین ریاستی، بس، ٹیمنز سے آنے یا جانے والے مسافروں کو ٹکٹ ظاہر کرنے پر سپر کرنے کی جازت ہوگی الیکٹرانیک اور پرنٹ میڈیا کے اہلکاروں کو درست شناختی کارڈ ظاہر کرنے پر آنے جانے کی جازت ہوگی طلبہ کو امتحان میں شرکت کرنے اور امتحانی ڈیوٹی پر تائینات عملے کو شناختی کارڈ اجازت نامہ ظاہر کرنے پر جانے دیا جائے گا شادی کارڈ کے سوپ یا ہارٹ کاپی پیش کرنے پر بیس افراد کو شادی کی تقریب میں شرکت کی اجازت ہوگی